اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور زمباوے کے ترمیان پہلے ٹیٹ ونٹی میچ آج کھیلا جائے گا تو دوسری جانب ناظرین پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے یارہ کھلاڑی زمباوے روانہ ہو گئی ہیں تیسری جانب ناظرین محمد آمبر کا کینٹ کاؤنٹی سے معاہدہ تیپ آ گیا یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام کرکٹ کے متعلق نئی نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ آج کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی تیاریاں مکمل ہیں گرین شرط تجربہ کار کھلانیوں کے ساتھ ازمائے گی ہرارے میں دونوں ٹیموں نے سیریز کے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں دونوں ٹیموں میں آج پہلا میچ کے لیے جوڑ پڑے گا پاکستانی کپتان بابر آزم اور زمباوے کے کپتان شان ویلیمز نے ٹی 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 سیریز کی ٹروفی کی روحنمائی بھی کر دی ہے دوسری جانب بابر آزم ایک مرتبہ پھر اہم سنگ عامل عبور کرنے کے قریب کر ہیں وہ سیریز میں اگر ساٹھ رنز بنا کر تیز ترین دو ہزار رنز بنانے والے کھلاڑی بن سکتی ہیں دوسری جانب ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے اس پلان کے تحت وسیم جونی اور دانش عزیز کو بھی چانس ملنے کا موقع ہے شہین شافریدی محمد رزوان اور حسن علی کو بھی کسی بھی میٹ میں آرام کروایا جا سکتا ہے دوسری جانب ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کوٹ میں شامل یارہ کھلاڑی زمباوے روانہ ہو گئے ہیں کھلاڑی کمرشل فلائٹ سے بھرائے راز دوبائی پہنچے ہیں روانگی کے لیے ائرپورٹ پر مجود تمام کھلاڑیوں نے فیس ماسک پہن رکھے تھے پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 29 پرین کو جبکہ دوسرا 7 مئی کو شروع ہوگا تیسری جانب ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاس بولر محمد آمبر کا کینٹ کاؤنٹی کے ساتھ معاہدہ تیہ پا گیا فاس بولر محمد آمبر ٹی ٹونٹی آئیونٹ میں کینٹ کی نمائند کی کریں گے اس حوالے سے ترجمان کینٹ کاؤنٹی کا کہنا تھا کہ محمد آمبر سے اس معاہدے پر خوش ہیں موسیقی